بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شیف ماریا اور آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزدار سے ایوننگ سنیک کی ریسی پلے کر آئیں ہوں چکن پروٹیٹو ڈونٹ سے کھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانا بھی کافی آسان ہے ان کو بنا کے آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب دلچائز کو فریزر میں سے نکالیں اور انجوائے کریں اور آپ لوگ اس کو بنا کے اپنے بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ایک تو بنتے بہت مزدار ہیں بچے بڑے سب ہی اس کو انجوائے کریں گے پارٹیز کے لیے یہ آئیڈیل ریسیپی ہے کیونکہ بچے بڑے اس کو سب ہی کھانا پسند کریں گے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزدار ہوتا ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے ابلے ہوئے آلو یہاں پر بس اس کو میں گریٹ کر رہی ہوں تو آلو اچھے سے گریٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ایک بڑے باؤل میں نکال لیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چکن بوائل ہوا ہوا 250 گرامز کے برابر چکن تھا میرے پاس اس کو میں نے بوائل کر کے شرائٹ کر لیا تھا یہ ایٹ کر دیں گے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی چکن میونیز 3 ٹی بل سپون کے برابر سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لئے ایٹ کریں آپ لوگ چاہے تو نورمل والا بھی یوز کر سکتے ہیں جو ریگولر والا ہوتا ہے یہ ایٹ کر دیں گے کالی مرچو کا پاوڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون سپائس لیویل آپ لوگ اپنی مرزی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کٹیوی لال مرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاوڈر ایٹ کریں گے 1 1⁄2 ٹی سپون پیاز ایٹ کریں گے چاپ کیا ہوا آدھا کپ کے برابر ہر ادھنیا ایٹ کریں گے آدھا کپ پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کون فلور 3 ٹی بل سپون کے برابر اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت سمپل سی انگریڈینٹ ہیں لیکن یہ بہت ہی زائکے دار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا تو دیکھیں مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ڈونٹ کا شیف دے لیں گے تو ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا اویل لگا لیں گے مکسر لے لیں گے تھوڑا سا سائز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ چھوٹا بڑا جیسے بنانا چاہتے بنا سکتے ہیں پہلے اس کو ہم نے کباب کا شیف دے لینا ہے اس طرح سے اب کیا کریں گے سینٹر سے ہول کر دیں گے اس طرح سے فنگر کی مدد سے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے بغیر کسی کٹر کے ہم نے اس کو بنا لیا بہت ہی آسانی سے تو یہ دونٹ کا شیف بن کے تیار ہو گیا اسی طریقے سے میں سب کو تیار کر لوں گی تو دیکھئے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ادھت انڈا اس کو میں نے پھیٹ لیا اچھا طریقے سے بریڈ کرمز لے لیے ہیں سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اس کے بعد بریڈ کرمز لگا لیں گے اس کے اوپر اچھے سے آپ نے لگا لینا ہے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دنوں تک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے تک آپ اس کو رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب پہ میں نے بریڈ کرمز لگا لیا ہے بریڈ کرمز لگانے کے بعد اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دے گا تاکہ جو بریڈ کرمز نے اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے فرائے تو میڈیم ہوت آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے سب کچھ تو اندر پکا ہوا ہے بس کوٹنگ جو ہے اس کو پکانا ہے لیکن بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں پکائیے گا کیونکہ بہت زیادہ کلر آ جائے گا ڈارٹ سا اور وہ اچھے سے کرسپی نہیں ہوں گے تو اس کو میں اچھا کرسپی کرنا ہے تو آپ نے میڈیم ہوت آئل کے اندر ہی اس کو فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے بہت اچھے سے یہ فرائے ہو جاتے ہیں ایک طرف کلر آ جائے گا تو تو ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی اس کو اچھے سے کلر دے لیں گے تو دیکھیں فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کا شیب اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ بچے بہت شاک سے کھانا پسند کریں گے اور اس کو آپ بنا کے ہائی ٹی پر ایوننگ سنیک کے طور پر انجوئی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں ایک بار میرے کہنے سے ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت سمپل سی انگریجنٹس کے ساتھ بنا کے اس کو ہم نے تیار کیا آتا ہے تو دیکھیں اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس وقت یہ بہت گرم ہے گرم گرم کھائیں گے تو زیادہ مزا آئے گا اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں اوپر سے کرسپی لیئر ہوتی ہے جو کہ کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ